موسیقی موسیقی یہ پبلک پار کا جو ایریا ہے اسے ریڈ زون کا ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے یہاں پہ کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں پہ جو مسافر ہیں وہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں کیا ایک وزیراعظم کے آنے سے جو ساری انتظامیہ وہ حرکت میں آ سکتی ہے تو عام دنوں میں یہ حرکت میں کیوں نہیں آتی نہ تو صفائی سترائی ہوتی ہے اور نہ ہی اس شہر کی حالت بدلی جاتی ہے کیا وزیراعظم عام کے ووٹوں سے منتقب ہوتا ہے عام کیا انہیں عام ٹیکس دیتی ہے تو وہ تنخواہ لیتے ہیں عام شہری کا یہ حق کیوں نہیں ہے عام شہریوں سے بھی بات کریں گے اور انتظامیہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک عام آدمی کو اتنی سلٹی کیوں نہیں دی جاتی عام دنوں میں صفائی کیوں نہیں ہوتی جب کسی کی پروٹوکول لگنا ہوتا ہے یا کسی وزیراعظم وزیراعلا یا کسی اور بڑے افسر نے آنا ہوتا ہے تو پھر ہی یہ صفائی سترائی کیوں ہوتی ہے کیا عام شہری کا حق نہیں ہے کیا وہ شہری کا وہ شہر میں نہیں رہتا اس کا بنیادی حق نہیں بنتا کہ وہ شہر کی صفائی سترائی کو اچھے محول میں رہ سکے شہریوں سے بھی بات کریں گے اور انتظامیہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام میرے ساتھ رہیے گا آپ کو مزید ہے اسی بارے میں بات کرتے بتائیں گے ناظرین ہم آ چکے ہیں پبلک پارک جہاں پہ اٹا سیل پوائنٹ بنایا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم لمبی لمبی کتاریں لگی ہیں یہاں کچھ دن پہلے یا کل سے یہ انتظامات بلکل بھی نہیں تھے آج وزیراعظم اور وزیراعلا کی عامند متوقع ہے اس لئے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں یہ دکھاوا جو کیا جا رہا ہے آپ دیکھ ساتے ہیں کروڑوں روپے لگا کے آج جو ہے وزیراعظم کو خوش کیا جائے گا لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ عام دنوں میں یہ کیوں چیزیں نہیں ہمیں ملتی آپ ہمیں بتائیں جی یہ عام دنوں میں کیوں ایسا نہیں ہوتا یا نہ سفائی ہوتی ہے نہ سترائی ہوتی ہے کسی وزیراعظم نے یا کسی اور نے آنا ہوتا تو تب ہی یہ ہوتا ہے عام شہری کا حق کیوں نہیں آئیے بھائی بات ہے سیدھی سی ایک وزیراعظم نے یا کسی وزیراعلا نے آنا ہونا خوف ہے اور جو کچھ یہاں آ رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج ایک خاندان آلو کو ایک خاندان کے ایک آدمی کو آٹا ملے گا جس کے پندرہ جی وہ کہاں جائیں گے علیہ دے علیہ دے بیٹے ہیں وہ کہاں جائیں گے سب کو مکردے ایک کوئی ملے گا ایک ہمی ملے گا ایک خاندان کے ایک آدمی کو ملے گا یہ دیکھ لو تمہارے سامنے آج کیسی سفائی ہوئی ہوئی ہیں آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتی ان کا یہی کہنا ہے کہ عام دنوں میں ہم ایک شہریہ ہمارا کیوں نہیں حق بنتا کہ ہم بھی ایک سترے سامن بھول میں رہے ہیں آئے مزید بات کریں گے شہریوں سے اور انتظامیہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ مارے ساتھ رہیے گا اینا دی پوٹا ہی دائیں آج نہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنڈی بھٹیاں میں وزیر آزاب اور وزیر آلہ کی آمد متوقع ہے اور اس کے جو جس جگہ پہ انہوں نے آنا ہے جس جگہ کا وزٹ کرنا ہے وہاں کے جو اطراف کی دکانیں ہیں وہ بند کروا دی گئی ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کاروبار سے آج متاثر ہو رہے ہیں اور کوئی بھی آج کاروبار یہاں اس ایریا میں نہیں کرسے گا کیا وزیر آزاب ایک کاروبار دینے کے لیے لوگوں کے کاروبار بند کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں ان تظامیہ کو چاہیے تھا کہ کم از کم جو لوگ کاروبار کر رہے تھے جو اتنی مہنگائی کے دور میں جو اپنا رزق روٹی کمار رہے تھے کم از کم انہیں تو یہاں پر رزق روٹی کمانے دیا جاتا مزید بھی بات کریں گے اور لوگوں کے ساتھ بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ شہری مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں بھی جو اطراف کے دکانے باندھ کروا دی گئی ہیں مولو لائے سکتے ہیں تو بہترہ سانتے وزیر آدم تانگ کر دیتا ہے اتنا آٹھا نیچہ نکے نکے بچے زلیل کر دیتا ہے مولو مانگا ہو گیا دو سو تین سو گھاٹ کر دیتا ہے سانتے نکے نکے بچے دراما ہی ہے سہراج یہ آپ نے جی ایک جو آٹھا لینے آیا آدمی ہیں ان کی بات سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر آزم کا پروگرم انتہائی فیل ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم زلیلو خبار ہو رہے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں وہ رو رہے ہیں ہمارے ساتھ اور شہری موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ آٹھے کے بارے میں کہا آٹھا آیا ساڑا بیشیں کیتا ہوئے تو اس نے ملے آسی واپس کھالی پھر جا رہے ہیں جی بلکل نکے ہمارے ہیں ان کی آکھنا بہت زنالت ہی ہے ساتھ واسستے کھالو بوٹ دیں گے پھر ساتھ کھولو ہمارے ساتھ بنا دے ہوں گے پھر ہے یہ دس کارڈ ایک گھر دے بچوں کسی نہیں مہتا نہیں ملے رہا کی گال ہے کیوں نہیں ملے رہا کی مسئلہ آپ خارن کیا گھر لے یہاں پہ لوگ پریشان ہیں کسی کو یہاں پہ آٹا نہیں مل رہا یہاں پروٹوکول سے نوازہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم شاہد یہاں رہے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی دوسری دفعہ میں آ رہا ہوں دوسر روپیہ کراہ لگتا ہے آٹا پھر بھی نہیں مل رہا ہوں ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج وزیراعظم یہاں پہ آ رہے ہیں لوگوں کو دو دو تھیلے آٹے کے دیے جا رہے ہیں کسی کو ایک بھی نہیں مل رہا اور کئی زلیلو خوار ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا کہیں گے جی اسلام علیکم جی لوگوں نے دو دو تین تین تروڑے دے رہے ہیں سرکار تھے ساڑھا کارڈ ویکیاں دنے جناب ساڑھا آٹھا آئی نہیں نہ سانو مولدار مل رہے ہیں نہ سانو فری مل رہے ہیں بچے ساڑھے تین تین چار چار دینے ہوگا بکھے بیٹھے رہے سارے ایک میر بانی ہو سکتے ہیں دیکھ کر دیو تھا آٹا پوائنٹ ہے وہاں اس کے اندر پہنچ چکے ہیں ہم نے یہاں کی انتظامات دیکھے ہیں تو پہلے تو یہاں یہاں کیسے کوئی بھی انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے ٹوٹی پوٹی کرسیاں پڑی ہوتی تھیں لوگوں سے بدتمیزی کی جاتی تھی آج تو بڑے خلوط سے لوگوں کو تعامل کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی آپ کو میں یہاں بات بتاؤں کہ روزوں سے پہلے یہاں کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہوا کرتا تھا دیکھیں نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور آج یہ انتظامیر یہاں پہ پانی کا کلر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں میرے پیچھے آپ کہ روزوں میں یہ پانی رکھ دیا ہے روزوں کے جو پہلے تھا یہاں کوئی بھی ایسا انتظامات نہیں تھے عجیب بات ہے یہاں انتظامیہ کی کہ جو پہلے کام کرنے چاہیے وہ بعد میں کر رہے ہیں ایک صرف اور صرف وزیراعظم اور وزیراعالہ کو نمازنے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ ہم سب اوکے ہیں یہاں سب ہر چیز اوکے ہیں یہاں میرے پیچھے دیکھ ساتے ہیں بڑے بڑے بینر بھی یہاں لگا دیئے گئے جس کی مالیت ہزاروں روپے میں ہے یہ کئی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں پہلے یہاں کچھ ایسی بات نہیں تھی صرف اور صرف وزیراعظم کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم یہاں سب اوکے کر رہے ہیں ہر چیز اوکے ہے لوگوں کی جو ہے وہ ریڈیاں گرائی جا رہی ہیں لوگوں کے شٹر گرائی جا رہے ہیں صرف اور صرف کہ ہمیں اوپر سے آیا کیا وزیراعظم نے یہ کہا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ آپ کو یہ لوگوں کو تنگ کریں اور لوگوں کی ریڈیاں الٹا دی جائیں لوگوں کے شٹر گرائی جائیں وزیراعظم نے آپ سے کہا ہے جب انتظامیہ سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں وہ یہی رونا رہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آٹر ہے اوپر کون بیٹھا ہے جی وزیراعظم بیٹھے ہیں وزیراعظم بیٹھے ہیں تو کیا اس کا جواب کون دے گا مزید ہم انتظامیہ سے پھر بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے جیسا کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں آج کے جو وزیراعظم کی یہاں پہ متوقع آمد ہے اس کے حوالے سے تو یہاں پہ جو رات کو گرینڈ پریشن کیا گیا ہے لوگوں کی جو دکانے اور جو ان کے شٹر ہیں وہ گرائے گئے ہیں ترپالیں گرائے گئی ہیں جو بہت زیادہ ہاتھ تک نقصان ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے رات کی تاریخی میں یہ گرینڈ پریشن کیا گیا ہے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا بتایا گیا تھا اور ان کا کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کیا وزیراعظم آنے کی خوشی میں ہی ہے ان لوگوں کو یہ تفاہ دیا گیا ہے جی آپ بتائیں کہ یہ جو وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں تو اس کی خوشی میں آپ کو کیا تفاہ دیا گیا ہے یہ ہی سر توفہ دیا گیا ہے یہ درہ کیمرہ مارے نا اس طرح پیچھے دیکھیں ادھر دیکھیں اتنا زیادہ نقصان کیا ہے رات کو تقریباً یارہ ساڑے یارہ بجے یہ کمیٹری والے لوگ آیا ہے اور یہ بھی ایک چند صرف دکانوں کی ہے نا انہوں نے شٹر وغیرہ یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں نا سمان یہ توڑا بکایا آپ یہ کیمرہ مارے ساتھ دیکھیں یہ ساری چیز ویسے ہی لگی ہوئی ہے جو ان لوگوں کو کمیٹری والے کو کچھ دیتے نہیں ہے نا ان کا وہ سمان توڑ کے گیا اور جو پیسہ وغیرہ دیتے ہیں ان کا انہوں نے کچھ بھی نہیں توڑا اور خود آپ یہ اندازہ لگا لے دیکھ لے کہ کن کن کا لگا ہوا اور کن کا توڑا ہوا ہے بس چند لوگوں کا جو انہوں نے سمان توڑا ہے اور باقی ویسے ہی لگے ہوئے آرزی یہ ناظرین آپ نے دکاندار کی بات سنیا ان کا یہاں انکشاف کیا ہے کہ یہاں جو جو اور بھی hugging ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے آپ بتائیں کہ آپ کا کیا نقصان ہوا ہے اور آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ آپ کی ترپال لگایا ہے جو آپ کی دکان ہے اس کے آگے جو جاوزات ہے اس کو اٹھایا جائے گا کوئی بتایا گیا تھا آپ کو پانچیہ darauf سے آپ کیا کہیں گے جو اتنا آپ کا نقصان ہوا ہے ایک وزیراعظم تو لوگوں کو جو لوکریاں دیتا ہے ان کی دیکھ بال کرتا ہے تو یہاں کی انتظامیہ نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا وزیراعظم سے کیا کہنے ہیں تھوڑی سی کال بچی ہے وہ بھی نکال رہے ہیں اور کیا کہنے ہیں وزیراعظم غریب کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں بھائی جی ناظرین جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی ہیں اور جو انتظامیہ ان کا بھی موقف لینے کی ہم نے کوشش کی ہے لیکن انتظامیہ اس بات سے بھاگ رہی ہے کہ ابھی ہم اس موڈ میں نہیں ہیں ابھی ہم ہمارے وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں ہم زیراعظم صاحب آ رہے ہیں ہم اس موڈ میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی بات کر سکیں آپ نے شہریوں کے مختلف ردیہ ملک سنے ہیں ان کی باتیں سنی ہیں جو آٹا لینے آئے ہیں ان کی بھی باتیں سنی ہیں اور سب کا مختلف جو ہے وہ بیانات ہے آپ دیکھتے رہیے سیٹی پی پنڈی بٹیا نیوز مجھے اجازت دی دیئے اللہ حافظ